ارمی چیف جنرل آسیم منیر نے جنوبی وزیرستان وانا کا دورہ کیا وانا آمد پر کور کمانڈر پشاور نے ارمی چیف کا پرتفاق استقبال کیا ارمی چیف نے یادگاری شہدہ پر پولوں کی چادر چڑھا کر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا سفہ سالان نے دشتگردی کے خلاب جنگ میں قبائل یامائیدین کی حمایت اور پاک پوچ کی غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا ڈی آئی خان میں مقامی بریگیٹ کمانڈر نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات میں علاقے میں پولیو مہم کے کامیابے نقاط کے حوالے سے اقدامات پر مشابرت کی سوات میں مقامی بریگیٹ کمانڈر نے پریس کلپ کے صحافیوں سے ملاقات میں علاقے کا مصبت چہرہ دنیا کے سامنے لانے اور فیک نیوز کی رکتام کیلئے اقدامات پر تبادلے خیال کیا کمانڈرن کورم ملیشا نے سدا میں سیکیورٹی فورسز کی تعاون سے نئی تعمیر شدہ جرگہ حال کا افتتح کیا افتتح کے بعد جرگہ حال کو میٹنگ اور جرگو کیلئے اقول دیا گیا خیبر کے علاقے شلمان میں اسکری حکام نے مدرسہ اگدادرہ اور گنڈا خیل کا دورہ کیا اور مدرسے کے محتمیمین اور طلبہ سے ملاقات میں قیام امن کو یقینی بنانی کیلئے علماء کی کردار اور مستند اسلامی تعلیمات کے فروغ کے بارے میں باتشیت کی جانی خیل میں اسکری حکام اور مقامی ملک و مشران کی مابین جرگہ ہوا جرگی میں امن و امن کی قیام کو یقینی بنانی اور دیشتگردہ ناصر کی رکتام کیلئے باہمی کوش کرنے پر اتفاق کیا گیا تحصیل میران شاہ میں مقامی ونگ کمانڈر نے سلاف فوٹبال گراؤنڈ میں جاری فوٹبال ٹورنمنٹ کی اختتامی تقریب میں شرکت کی اور حوصلہ بزائی کیلئے کلاریوں میں انعامات تقسیم کیے